دوستو ہم کھانا بنانے کے لیے سبجی گوشت مسالہ جات وغیرہ چولے پر رکھ دیتے ہیں اور چولا جلا دیتے ہیں اور آگ کی تپیس سے کچھ دیر بعد کھانا پک جاتا ہے ذرا سوچئے کہ آپ سب سمان چولے پر رکھ دیں لیکن آگ ہی نہ ہو آگ انرجی ہے اور انرجی کے بینہ کچھ بھی نہیں پک ستا دنیا میں سب سے بڑی انرجی کی جو ریسورس ہے وہ سورج ہے اور سورج کی روشنی سے خوراک پروڈیوس کرنے کا جو عمل اور جو پروسس پودوں کے اندر ہے اس کو آپ فوٹو سینٹیسز کہتے ہیں جس کے ذریعے سے پوری دنیا میں تمام لیونگ کیریچرز کو خوراک ملتی ہے کیونکہ پودے سورج سے روشنی لیتے ہیں اور اس طریقے سے خوراک پروڈیوسر بن جاتے ہیں اور ہم انسان اور جانبر اس کے سیکنڈری اور پرائیمری کنزیومر بن جاتے ہیں یہ پورا ٹاپک آپ فوڈ چین سائیکل میں پڑھتے ہیں پودوں کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے فوٹو سینٹیسز کا کہ وہ سورج کی انرجی کو observe کر سکتے ہیں کیا ہو کہ اگر یہ انرجی زیادہ وہ store کر لیں اس سینریو میں یہ چمکنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس گلو کو نیونگلو کہتے ہیں اور اس چمکنے سے یا گلو کرنے سے جو روشنی پیدا ہوتی ہے جو لائٹ پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اور اس پروسس کو کہتے ہیں جس میں لائٹ پلانٹ سیل سے نکل کر ایٹموسفیر میں پھیل جاتی ہے اس لائٹ کو ہم انسانی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اس کے لئے خاص ایکیپمنٹ آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے اسپیکٹرو میٹر اسپیکٹرو میٹر کے ذریعے سے ہم پودوں میں پیدا ہونے والی اس چمک کو میجر کر سکتے ہیں اور اگر یہی اسپیکٹرو میٹر سیٹلائٹ پر لگا دیا جائے جو کہ ناسا اور جاپان مل کے کر چکے ہیں یہ کام تو اس سے پوری دنیا کے پلانٹس کی معلومات مل جاتی ہے ناسی پلانٹس کی برکے پورے کلائمیٹ کی انفرمیشن مل جاتی ہے اب ڈالتے ہیں ایک نظر کانٹم تھیوری آف فیزیکس پر جو ہمیں نظریہ دیتی ہے کوہرنس آف لائٹ کا یعنی کہ روشنی کی ہم آہنگی کا جس کے مطابق روشنی کی دھوری فطرت یا ڈیول نیچر ہوتی ہے لائٹ ایک ہی وقت میں پرٹیکلز بھی ہو سکتی ہے اور ویو بھی ہو سکتی ہے اور یہ کوہرنس آف لائٹ آپ اپنے گھر کے کچن میں بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں زیتون کا تیل جو کہ صحت کا خزانہ ہے اس زیتون کے تیل سے بھی وہ کوہرنس آف لائٹ نکلتی ہے جس کی فلوریسینسی سے وہ چمکتا ہے بلکل اسی طرح چمکتا ہے جس طرح پلانٹس گلو کرتے ہیں یہ اس لیے کہ آلیو وائل دوسرے تمام تیلوں سے منفرد ہے کیونکہ باقی کے تمام تیل بیجوں سے نکلتے ہیں اور زیتون کا تیل زیتون کے پھل سے نکلتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس میں وہ گرین کلر والا پگمنٹ پایا جاتا ہے جس سے وہ نیون گلو والی چمک پیدا ہوتی ہے آپ ایک ساتھ شفاف گلاس میں آلیو وائل لیں اور اس میں گرین لیزر کی شوائن ڈالیں تو یہ تیل سرخ یا ریڈ کرر کا ہو جائے گا نہ سی لیزر لائٹ بلکہ الٹرا والیڈ لیم سے بھی آپ یہ عمل کر کے دیکھ ستے ہیں آلیو وائل کی پیورٹی اور کالٹی کو چیک کرنے کے لیے الٹرا والیڈ لائٹ کا ہی میتھڈ استعمال کیا جاتا ہے لیکن تمام اجادات اور کانٹم تھیوری اور سیٹلائٹ وغیرہ سے بہت پہلے چودہ سو سال پہلے قرآن کریم نے اس تھیوری کو ایڈریس کیا تھا سورہ نور میں اس کا نام ہی سورہ نور ہے اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو جس میں چراغ ہے وہ چراغ ہے فانوس میں وہ فانوس گویا ایک موٹی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے جو زیتون کے برکت والے درخت سے روشن ہوتا ہے جو نہ مشرق والا ہے نہ مغرب والا یعنی کہ نہ مشرق کی طرف کی سورج کی شوائیں آتی ہیں نہ مغرب کی طرف وہ ہر وقت سورج سے شوائیں لیتا ہے قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوپائے نور پر نور ہے اللہ اپنے نور کی راہ دکھاتا ہے جو دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ لوگوں کی مثالیں بیان فرماتا ہے اور اللہ ہر شئے کو خوب جاننے والا ہے قرآن نے دنیا کے چمکنے کو آلیو آئل کے چمکنے سے تجبی دی ہے کیونکہ آلیو اور دنیا دونوں ہی فلوری سینسز کی قانون کے تحت ہی چمکتے ہیں دونوں ہی کانٹم فیزیس کی تھیوری پر عمل کرتے ہوئے کوہرین لائٹ نکالتے ہیں اس کوہرینس یا ہم آہنگی یا کانٹم فیزیس کا بنیادی نظریہ یہ ہے جس کے مطابق لائٹ انٹفیرنس ایفیٹ کو ایکزیبیٹ کرتی ہے شو کرتی ہے لائٹ فیلڈ اس وقت کوہرین کہلاتی ہے جس میں لائٹ سکیٹرڈ یا پھیلنے کے بجائے سمٹ کر یا فکس ہو کر آئے اور ان کا رخ کانسٹینٹ ہو ڈائیورٹڈ نہ ہو ان کی فریکنسی اور ویو لیند سیم ہو جب روشنی کی دو شوائیں ملتی ہیں تو یہ ایک دوسری کے اوپر سپر پوز ہو جاتی ہیں اس کو سپر پوزیشن آف کانٹم پرنسپل کہتے ہیں اور یہی بنیا تھے کانٹم میکینکس کی سپر پوزیشن کے لگوی معنی اگر آپ دیکھیں تو اس کے معنی ہیں ون اپون این اینا در ایک کے اوپر ایک اور جب اللہ کہتا ہے کہ نور کے اوپر نور تو اس سے مراد ہوگی سپر پوزیشن آف لائٹ ون اپون این اینا در ایک کے اوپر ایک ویو قرآن کہتا ہے کہ زیتون کا تیل چمکتا ہے یہ اپنے آپ میں ہی ایک موجزہ ہے کیونکہ الٹرا والٹ یا لیزر جس سے بھی چمک ہو رہی ہے گلو جو آج واضح ہو رہا ہے وہ علم چودہ سو سال پہلے کسی صورت موجود نہ تھا کیونکہ زیتون کا تیل نورمر حالت میں چمکتا نہیں ہے زمین کے چمکنے کی اور اس چمک کو دیکھنے کا علم اس وقت تک موجود نہیں تھا جب قرآن کا نزول ہوا لیکن قرآن نے نہ صرف یہ بتایا کہ دونوں اپنے طور پر چمکتے ہیں بلکہ یہ بھی بتایا کہ ایک ہی قانون کے تحت چمکتے ہیں یعنی زمین کا روشن ہونا اور آلیو آل کے چمکنے کی مثال سے اس کو واضح کیا تو کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے اس علم کے ایکسپرٹ تھے جس کو آپ کانٹم فیزکس کہتے ہیں یا پھر یہ علم اس ذات مقدس سے ملا جو کہ علم کا سرچشمہ ہے اور اس کائنات کا خالق ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا بیلوگ میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر کچھ سوال ہے تو آپ اس میں کمیٹس میں کیجئے اور اس ایفرٹ کو پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ